جہاں تک آبدہ کی بات ہے ہر جگہ ابھی بھی تباہی کا منجر ہے کوٹ کھائی چڑگوں سب جگہ شیطروں میں بہاری وارش کے قارن بہت بڑا نقصان ہماچل پردیش کو ہوا ہے تقریبا آٹھ ہزار کلوڑ روپے کے نقصان کا نمان ہے اور کئی جگہ لینڈ سلائٹ کے قارن جان مالکہ بھی نقصان ہوا ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پری مانسون میں وہاں اتنا زیادہ نقصان ہو چکا اب تو مانسون پیک پر ہے اور ہم سرکار سے اگرہ کر رہے ہیں کہ ہمیں انتری مراشی کی پہلی کس چلدی مل جائے گی کے اندر سرکار سے اور یہ اس آشا کے ساتھ کہ ہمیں انتری مراشی اترنت ملے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے آبدہ میں جو فوری رہات ہے اس کو بچانے میں دیری کی ہے ہم نے جو فوری رہات تھی جو ساتھ سے گیارہ جولائی کے بیچ میں آئی تھی ان سبھی جو پربابیت 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 پریوار تھے ان کو آبدہ رہات کی راشی آمنٹن کر دی ہے اور جو وکاس کے کاریوں کے لیے ہم نے پچاس کروڑ روپیہ جو سڑکے بند تھے اس کو وہ کھول دیا گیا ہے وہ بھی سیو کا سیزن چل رہا ہے اور سیو کے سیزن کے وقت ہم نے کہا ہے کہ سبھی سڑکے نکلے گی روڑ اسے لے کر ٹھوک تک چار اور ایس ڈیو ایجیز کے ہم نے سبسٹ ڈیجیزن لگائے ہیں اور کمار سینسے لے کر اس میں ایڈیشنل ایس ڈیو ایکسین اور ایڈر سٹاف لگایا ہے چپال والے میں بھی ایڈر سٹاف لگایا ہے اور ابھی میری ایک اور بیٹھک ہونے والی ہے تو آبدہ پربابیت لوگوں کو ہم اپنی سرکار پورا پریاس کر رہی ہے دن رات بہنت کر کے تاکہ آبدہ پربابیت کو تدکار رہاوت ملے اور جو ہمارا سیو سیجن ہے ہمارے جو کسان ہیں باغوان ہیں ان کی سیو کی جو فصل ہے وہ سڑک کے کارن سیو عبرد نہ ہو میری چنتہ ابھی زیادہ وہ ہے اور جو لینڈ سلینڈ میں جن کے گھر دب گیا وہاں تک پرشاشن کو پچھانا ہے جو روی ہے سر اللہٹ ابھی بھی ہے پچار دن کا اورنج اللہٹ ابھی جاری ہوا ہے اور لیکن آج کا دن جیسے تھوڑا اچھا رہا لیکن برسات کی بارش میں کیا ہوتا ہے کہ یہاں ٹھیک ہوگا تو دوسری جگہ تیج بارش ہو جاتی ہے تو ابھی جو رپورٹ ہے کہ ابھی تک تو ٹھیک رہا ہے لیکن ابھی بھی پریاس جاری ہے سر جس طرح سے مقصان ہوا ہے سر انپریسیڈنٹل پیڑنے نہیں ہوا کیا سرکار کا فوکلس ہوئے کہ اس کا پوپیسیشن تھوڑا کینڈر سرکار بھی دے ہے اور بہت جلدی انہوں نے اپنی ٹیم بھیجی ہے کہ اندر سرکار کے کچھ پیرامیٹرز ہے اس نوم کے نصار وہ ہمیں آفدہ رہات راشی لیے بٹیت کرتے ہیں پچھلے دیروں جو میری عمید شاہ جی سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے ہماری جو دیجاسٹر منیجمنٹ کی دسمبر کی کشت تھی اگر دسمبر میں آفدہ آتی تو دسمبر میں ہمیں آفدہ راشی نہیں ملے گی اس کشت کو اڈوانس کر دیا ایک سرکروڑ کا اور جلائی کی ہماری کشت پہلے ہی آنے کی تو وہ ہماری بجٹ کا اونٹن ہے اس میں ہم ہی نہیں ہیں سبھی راجعہ ہوتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ کئی برکار کی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں وہ تو ہماری منٹیٹ راشی ہے جو آفدہ کے سممدیت ہمیں انترم رہات ملنی ہے اور پھر پوری رہات ملنی ہے وہ تو کندری کمیٹی جا کر دے گی پھر ہم نے اپنے بجٹ میں بجٹ میں کچھ کٹ کر کے آفدہ رہات پیڑٹوں کو ہم رہات بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس دیسٹری کون سے ہم کام کریں لیکن سب بیبکش سرکار کی فنکشنگ سے ابھی بھی سیٹسپائی نہیں ہے چاہے ریلیف کی بات ہو چاہے ریسکیو کی بات ہو یا اب جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کو لے کے بیبکش کے اپنے اصابات ہیں مجھے تو ابھی آفدہ پربار پرباروں کو سنتوشتی دینی ہے اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ جب سے آفدہ آئی ہے ایک سمیں شملا میں برف پڑی تھی اور ہم بدھائک ہوتے تھے اس سمیں بھی پانی کی بوتل پچاس روپے کی کہا کی دو سو روپے کی بکتی تھی لیکن ہم نے آپ نے ایک بھی پریس کے بندوے کہیں یہ نہیں دیکھا ہوگا چھٹ پٹ گھنڈاؤں کو چھوڑ کر کہ کسی نے یہ بولا کہ ہمارے پر لوٹ مچی ہے آفدہ پربارت پرباروں میں آپ جا کر یہ کر سکتے گا کچھ ایک اگر کہیں رہ گئے ہوں گے پر شاشن کی نظر میں نہیں آنگے سبھی آفدہ پربارتوں کو پانچ ہزار پے رہات راشی ملتی تھی وہ بھی پٹواری کے وہ بنتا تھا پٹواری اس کرتا تھا ہم نے پانچ ہزار روپے کی راشی کو نیوموں کو بدھر کر ایک لاکھ روپے کر دیا جس کی ڈھینس گائے اس آفدہ میں مری ہے اس کے لئے پچھپن ہزار پے کر دیا جبکہ ریلی مینول کچھ اور ہے اور اگر بھیڑ بکری والا کوئی بچا ہے اس کو ہم نے بڑھا کر چھے ہزار پے کر دیا یعنی بھیڑ کی پوری قیمت کر دیا یہ پارشل ڈیمیج مکانوں کو ایک لاکھ کیا ہے جو ڈیمیج مکان ہے اس کا ہم اسیسمنٹ کر رہے ہیں ان پریواروں کو جن کا مکان بہ گیا ہے ان کو بھی ہماری رہا دے گی میں صرف بیپکش کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب کو اس مسئبت کے گھڑی میں اکٹھا ہو کر کام کرنا ہے ٹھیک ہے آپ پچھلے کچھ دنوں سے ران نیتی سیکھ رہے ہیں ٹی بی میں آنا چاہتے ہیں اگر مخباروں میں آنا چاہتے ہیں اروپ لگانا چاہتے تو لگائیے لیکن میرا ماننا ہے کہ میرا اس سمیں ان کی بات کو کچھ نہیں کہنا چاہتا میں اس باتوں کے لئے جب آبدہ سے ہمیں چھوٹی ملے گی پربابیت پریواروں کو ہمیں کو رہات پہنچ جائے گی تب ہم بیدھان سبہ ستر میں ان کی ایک ایک بات کا جواب ہوں ایک مطلب اور گھڑنا کرا مہمانشل پردیش میں رائیدانی شنلہ میں گھڑا سے پلاسٹ والی گھڑنا ہے اس کو لگے وہ طرح کی سوال اس کو لگے کیا آپ ڈیڈے سے دیکھیں ابھی ابھی نس جی کی ٹیم کی ہماری پولیس نے ہو کیا لیکن ایسی کوئی بڑی بات کی بات نہیں ہے لیکن نس جی ٹیم آتی ہے تو ایک اکٹھا کر دی ہے اس کے آدھار پر وہ دیکھتی ہے کہ کہیں کوئی ایسا سکوپ تو نہیں ہے کہ کچھ مسکرینٹس ہو اس میں تو اس پرکار کی گھڑنا کو میری سرکار بھی جاننے کا پریاز کر رہی ہے پر ایسی کوئی بات ابھی تک ہمارے پاس جل رپورٹ آئے گی تب ہی ہم بتا سکتے ہیں بہت بہت ذہنے والا سر سر جہرام تھاپور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے افسر جو ہیں وہ یہاں سے راجے سے باہر جانا چاہ رہے ہیں کیونکہ تال مل نہیں ہے منتروں میں اور افسر شاہی کے اگر تال مل نہ ہوتا تو پھوری رات دو دن میں ایک لاکھ روپے نہ پہنچتی ان کے سمیتے ساتھ مکشہ سچیب بدلے گئے ہیں اپنے گریہ ہمیں جھانکیے اپنے سرکار کے کاریکال میں جھانکیے ہم ادھکاریوں کے کے ساتھ بلکل تال مل ہے جو ادھکاری ہمارے ساتھ کندہ سے کندہ ملاک ہے اور جو پولیس کے کرمچاری ہمارے سے کندہ سے کندہ ملاک ہے رات دن اس آبتہ پروابی سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں اب جہرام جی کو لگ رہا ہے کہ ان کو ڈیمورلائز کیا جائے کیونکہ کندر میں وہ سوچ رہے ہیں ہماری سرکار ہے تو اس پرکار کے دیان پورو مکھے منتری کو نہیں دیکھنے چاہیے انہیں اپنے گریے بھانویوں بھی جھانکنا چاہیے